آگاز تیرے نام سے ایک آرسازے دو جہاں رحمت تیری سب سے سیوا تم سب سے بڑا مہربان قابل عزت حضرات اور میرے نوجوان ساتھیوں السلام علیکم میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس جلسگاہ میں آئے اور اس جلسگاہ کی رونک آپ حضرات سے ہے اور آپ ہی حضرات ہمارے ان جلسوں کو کامیاب کرتے ہوں جلس والنٹیئر کے تمام ورکر یہ سوچ کر کام کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کی ترقی کیسے ہو ہر ایریا کی شان اور پہچان ترقی سے ہوتی ہے اور ہر جگہ کے لوگ اگر اپنے علاقے کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس علاقے کے تمام لوگوں کا ایک منشور ہونا چاہیے ایک منشور ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے کی ترقی کیسے ہو علاقے کی ترقی سکول ہسپیٹل روڈ اور بجلی سے ہوتی ہے اور بڑے بڑے آفیسروں کا نکلنا علاقے کی شان اور پہچان ہوتی ہے یہ تمام کام علاقے کی شان اور پہچان ہوتی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے علاقے کے تمام لوگ اپنی شان اور پہچان بھول گئے ہیں تمام لوگ اپنی شان اور پہچان بھول گئے ہیں ان کو یہ یاد کرنے کے لیے اپنے علاقے کے لیے ترقی کے کام کرنے ہوں گے اور دوسروں سے بھی کروانے ہوں گے اس میں ہماری تمام پارٹی کے لیڈر آتے ہیں وہ خود بھی ترقی کے کام کریں اور اپنی پارٹی سے ترقی کے کام کروائیں اور جس میں ترقی کے سب سے اہم جو موضوع ہے ہمارے علاقے میں وہ پی ڈی 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 پارمنٹ ہے یعنی پاور ڈی پارمنٹ شام کو فارڈ ترہنکل میں آیا وہ ایک حادثہ تھا اس میں ہم کیا بول سکتے ہیں حادثہ ہے لیکن ترہنکل میں فارڈ آیا یا جوڑا میں فارڈ آیا یا سرنگا میں فارڈ آیا ملانو بطولہ بجلی سے محروم کیونکہ ہمارا پی ڈی 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 پارمنٹ جو ہے وہ بلکل ٹس سے مست نہیں ہے ان کو وہ یہ سوچ کر اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کو کیسے ہم لائٹ پہنچائیں چبہ میں لائٹ ہوتی ہے بٹوگڑا میں لائٹ ہوتی ہے لیکن ملانو جو ہے چبہ سے نزدیک پڑتا ہے سٹیشن کے ملانو میں لائٹ کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے نہیں ہیں وہ ان کو کچھ بولنے والے نہیں ہیں وہ اس لئے ہمیں اس لائٹ سے محروم رکھتے ہیں میں اپنے تمام یوت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ ہر کام کے لئے آگے آئیں چاہے وہ کوئی بھی کام ہو ہمارا روڈ کا مسئلہ ہو ہمارے ہسپیٹل کا مسئلہ ہو ہمارے سکول کا مسئلہ ہو ہمارے کسی بھی عدارے کا مسئلہ ہو وہ آگے آئیں اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے وہ بزرگوں سے مشورہ کر کے اس کے خلاف احتجاج کریں اور اس میں مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے تمام جو بزرگ لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور سب سے اہم بات یوت کے لئے جو ہے اور یہ پیغام بھی ہے میرا جو نوجوان سٹوڈنٹ ہیں پڑھائی کر رہے ہیں وہ اپنی پڑھائی کو بہت محنت کریں کیونکہ ترقیقہ سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے اگر ہمارے علاقے کے سب نوجوان جو ہے ایڈوکیٹڈ ہوں گے وہ اپنے علاقے کے اگر وہ آگے فیوچر میں آفیسر بنیں گے ہمارے علاقے کی شان اور پہچان انہی ہی لوگوں سے ہوگی چناب یوت والنٹیر کی ڈیمانڈ کچھ بہت کم ہے لیکن ہمارے علاقے کے لئے وہ اہم ہیں سب سے پہلے پی ایسی ملانو کی ضروریات کو سامنے سامنے لانے کی ہماری ذیمہ داری ہے پی ایسی ملانو کو بہت نظر انداز کیا گیا ہے جس میں پی ایسی ملانو کی سٹاف کی بات کروں تو کل چند افراد ہیں پی ایسی ملانو کی اہم پوسٹ یہاں سے برخواست کی گئی ہے مطلب تنچہ ختمی کئرمت جس میں ایک سیری کی پوسٹ اور لیب پلانٹ یعنی ٹیسٹ لیب جو ہے وہ یہاں سے شامل نہیں ہے یہ دو اہم دپارمنٹ ہوتے ہیں ہر ہسپیٹل کی اور میں یہاں سے اس جلسے سے تمام لیڈروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان سے موتبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہماری پی ایچ سی میں لیب ٹیکنیشن ایک آئے اور ساتھ میں ہی ایک سیری پلانٹ بھی قائم کیا جائے مزید ہماری یہ ڈیمانڈ ہوں گی پی ای سی ملانو کے لیے کہ ہمیں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر جرنل سرجن اور لیڈی ڈاکٹر یہاں دی جائے اور پی ای سی ملانو میں اور پی ای سی ملانو میں ہر مہنے میں ایک سپر سپیسلیٹی کیمپ قائم کیا جائے جس میں بڑے بڑے ڈاکٹر ملانو میں آکے یہاں کے لوگوں کا حال شال پوچھے جسے کی ہمارے ملانو کے علاقے کی ملانو پی ای سی سے کنیکٹڈ جتنا بھی ایریا ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر ہمارے اس پی ای سی میں ایک سپر سپیسلیٹی کیمپ قائم کیا جائے جس میں ای انٹی ڈاکٹر بھی آ سکتا ہے چائلڈ سپیسلیٹ بھی آتا ہے گائنی بھی آ سکتی ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو اور پی ای سی ملانو کو ہر طرح کی روڈ کنیکٹیویٹی ملنی چاہے پی ای سی ملانو کو ہر طرح سے چاروں طرف سے روڈ کنیکٹیویٹی ملے گی جس سے ہمارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اگر گگاڑا کو کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اگر اس کو ملانو ہم لائیں گے جہاں سے پھر واپس جانا پڑتا ہے اس لئے ہمیں یہاں سے لنک روڈ ہونی چاہے تاکہ اگر اس کو آگے ریفر کیا جائے تو ہمیں تکلیف نہ ہو ہیلی پیڈ ٹو پول ایک لنک روڈ ہو اور اہم بات میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گا ملانو جو ہے وہ ایک سینٹر پلیس ہے جو نفیح صاحب نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ملانو کافی عرصے سے سینٹر پلیس ہے سب سے پہلے جو مارکٹ کارا میں نہیں تھی یہاں نیچے تھی ملانو میں ہی لیکن ملانو ہماری جو بدقسمتی ہے کسی بھی مسئلے میں ہم مطلب آگے نہیں آئے ہیں اس لئے ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے ہمارے علاقے کو بھسنوتا کے نام سے جانا جاتا ہے جیسے بلیسا زتوتا اور ہمارے علاقے کو بھسنوتا کے نام سے جانا جاتا ہے اگر بھسنوتا میں سب سے اچھی جگہ ہے تو وہ ملانو میں ہے لیکن ملانو کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ملانو کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوگی وہ دیگری کالج ہوگی جو یہاں کی شان میں اور اضافہ کرے گی اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ میں ملانو کے لئے اور چند ڈیمانڈے کرنا چاہوں گا ملانو کے لئے ایک پلیگ رونڈ ہو جب ہمارے لئے پلیگ رونڈ سنکشن ہو جائے گا زمین کا ملنا نہ ملنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ملانو کے لوگ اس کے لئے ہر ہمیشہ آگے آتے ہیں اور انشاءاللہ الرحمان آگے بھی وہ اپنی زمینوں کو دیان دیں گے اس کے بعد ملانو میں ایک بینک ملنا چاہے ہم کہرہ جب جاتے ہیں تو وہاں ہمیں جگہ ہی نہیں مطلب ہمارا جو دو دو گھنٹے کے بعد ٹائم آتا ہے اس لئے ملانو میں اگر ایک بینک ہو یہاں اس ایرے کے سارے لوگ ملانو میں آئیں گے اس ایرے کے سارے لوگ کہرہ میں آئیں گے اور یہاں کوئی راش نہیں ہوگا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی تو یہ ملانو کے لئے چند ڈیمانڈے تھی دوسرا ہمارا سیمینار میڈیکل جو مطلب پی ای سی کا جو کام ہوتا ہے اویئرنس کیمپ کرنا اویئرنس کیمپ جو مطلب جیسے وہ ایک بیماری آئی تھی چکن پاکس کی مطلب سوپھو لوس آکھ لیڈی تھی اس گھاسن تاوک چھے اویئرنس کیمپ گھاسن اویئرنس کیمپ ہوتے ہیں ہر ایرے میں ہر گاؤں میں وہ ہماری پی ای سی کرواتی ہے وہ کس وجہ سے یہ نہیں کرواتے ہیں آپ اسے پوچھ لو اور اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوگی سٹاپ کے ساتھ کہ ہمارے یہاں اویئرنس کیمپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں جس کے لیے ہر گاؤں میں اویئرنس کیمپ قائم ہونا چاہے اور جوہاں ساتھیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک ہمیں دبایا جائے گیا ہے لیکن اب ہم دبنے والے نہیں ہیں